ندہ یاسر صاحبہ نے کہا کہ آدھا مہینہ اگست میں ان کی فیملی ان کے گھر پر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہیں ایک لاکھ روپے کا بل آیا نادیا خان صاحبہ نے بھی ایک ویڈیو پیغام میں کہا انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بجلی کا بل ہے وہ پچھتر ہزار ہے لیکن وہ تین ہفتے یعنی اکیس دن اپنے گھر پر تھی ہی نہیں وہ تو تھائیلینڈ میں تھی اس مہینے میرا بجلی کا بل کتنا ہے یہ میں آپ سے شیر کرتا ہوں لیکن بہت سارے سفید پوش گھرانے ایسے ہیں جو ذہنی طور پر اس بات پر تیار ہیں کہ اب ان کے بجلی کے میٹر بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے اتنے بے بس ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اتنے لاچار ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کا ہر شہری اس وقت بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف سراپہ احتجاج ہے فکر مند ہے پریشان حال ہے اور اس وقت پاکستان کے بہت سارے سفید پوش گھرانے ایسے ہیں جو ذہنی طور پر اس بات پر تیار ہیں کہ اب ان کے بجلی کے میٹر بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے بہت سارے مزدور بہت سارے محنتکش ایسے بھی ہیں جنہوں نے از خود اپنے بجلی کے کنیکشن کاٹنا شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان میں اتنی حمد اتنی سکت یا اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں کی ادائیگیاں کر سکیں اس وقت پاکستان بجلی کے بلوں کے حوالے سے ایک بہران میں داخل ہو چکا ہے اور اگر بجلی کی فی یونٹ ٹیمت کی بات کی جائے تو اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر بجلی کا ایک یونٹ میسر ہے پاکستان کے کسی بھی گھرلو صارفے ہیں یعنی گھرلو صارفین کے لیے بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت ستاون روپے اسی پیسے یعنی تقریباً اٹھاون روپے جبکہ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت تقریباً تیرسٹھ روپے نوے پیسے یعنی تقریباً 64 روپے کا ایک یونٹ بجلی کا دستیاب ہے پاکستان کے نگرہ وزیراعظم نے اس بہران کے شروع ہوتے ہی فوری طور پر کچھ ہنگامی اقدامات کیے کچھ ہنگامی اجلاس طلب کیے کچھ ہنگامی اعلانات کیے لیکن اس تمام تر ہنگامہ خیزی کے باوجود پاکستان کے عام آدمی کی زندگی میں کوئی ریلیف نہیں آ سکا ہے فوری طور پر جو چیزیں ہمیں دکھائی دیں اس نگرہ حکومت کی جانب سے ایک تو یہ کہ چھے بجے یعنی مغرب کی ازان کے قریب ملک بھر میں تمام کاروباری مراکز کو بند کر دیا جائے گا لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے اس پر بھی بات ہوگی ایک دوسرا اعلان جو گزشتہ روز ہی سامنے آیا وہ یہ کہ تقریباً دو سو یونٹس جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں ریلیف دیا جائے گا دو سو یونٹس کی اگر بجلی کی قیمت یا بجلی کا بل دیکھا جائے تو وہ تقریباً آٹھ ہزار چار سو کے قریب بنتا ہے لیکن میں اس بہران کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک جتنے لوگوں سے ملا ہوں جتنے لوگوں کے سوٹس ریکارڈ کیے جتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے عام لوگوں سے بات کی کسی بھی ایک شخص کا بل میں نے دس ہزار سے کم نہیں دیکھا مطلب ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملنے جارا صرف وہ لوگ جو کہ حکومت کی نظر میں آٹھ ہزار چار سو کے قریب بل جنہیں ملتا ہے انہیں یہ ریلیف دیا جائے گا اور وہ شخص اب تک میری نظر سے نہیں گزرا یعنی ایک عام گھرانے کا بل بھی وہ شخص جو گھر میں ایک لائٹ ایک پنکھا استعمال کرتا ہے اس کا بل بھی دس ہزار سے زیادہ آیا ہے سو یہ ریلیف نہ جانے کن لوگوں کو ملے گا اگر ملے گا بھی تو ان کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوگی اور اگر بات کی جائے کہ کیا مغرب کی نماز کے وقت تمام کاروباری مراکز بند کر دینے سے بجلی کے اس بہران میں کوئی فائدہ ہوگا کیا بجلی میں کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہو سکے گی تو اس کا جواب ہے نہیں اس لیے کہ بجلی پیدا ہو نہ ہو بجلی کنزیوم کی جائے نہ کی جائے اس قوم کو بطور مجموعی کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں عرب ہا کرب ہا روپے ادا کرنا ہوتے ہیں اور وہ تمام پیسے پوری قوم کے اوپر تمام لوگوں کے اوپر ایکولی تقسیم ہو جاتے ہیں ان کے بلوں میں مثال کے طور پر اگر کوئی ایک بجلی پیدا کرنے کا یونٹ تقریباً ایک ہزار یونٹس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور صرف دو سو یونٹس تقسیم ہو رہے ہیں یا استعمال کیے جارے ہیں تو آٹھ سو جو اضافی یونٹس ہیں ان کی کپیسٹی پیمنٹس بھی قوم کو دینی ہے اور اگر اس وقت کی بات کی جائے تو آئی پی پیس کی جو کپیسٹی پیمنٹس ہے اس کی مد میں تقریباً تیرہ سو ارب روپے یہ قوم ادا کر رہی ہے اور آئندہ برس جون تک یعنی جون دوہزار چوبیس تک کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں اس قوم کو دوہزار ارب روپے دینا ہوں گے یعنی آپ بجلی کم استعمال کریں بجلی زیادہ یعنی بجلی کی کمی کا اس وقت کوئی بہران نہیں ہے بجلی کی پیداواری صلاحیت کا اس وقت کوئی بہران نہیں ہے اور بدقسمتی سے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے دور میں دوہزار سولہ دوہزار سترہ میں ہوا تھا کہ آئی پی پیز کا ایک جمعہ بازار لگا دیا جائے اٹھائیس ہزار میگا وارٹ کی کھپت جس ملک کے اندر تھی وہاں اکتالیس ہزار میگا وارٹ کی پیداواری صلاحیت کے بجلی کے پلانٹس اور آئی پی پیز نصب کر دی گئی اور بدقسمتی سے آج یہ قوم ان کا خمیازہ بھگت رہی ہے ساتھی ساتھ ہم بجلی کی چوری کو جب تک نہیں روکیں گے ہم کاروبار کو تباہ کر کے بجلی کے بہران سے باہر نہیں نکل سکیں گے اس وقت تقریباً پانچ سو بیس ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اس ملک کے اندر سترہ فیصد کے قریب لائن لوسز ہیں یعنی آپ کی جو بجلی گھر تک پہنچنے یا کاروباری مراکز تک پہنچنے سے پہلے ہی زائع ہو جاتی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے سسٹم ڈیولپ نہیں کی آپ نے آئی پی پیز تو لگا دی آپ نے اپنی کھپت سے کہیں زیادہ پیداواری صلاحیت تو حاصل کر لی لیکن اس بجلی کو پہنچانا کس طرح سے ہے ٹرانسمیشن کا نظام کیا ہوگا اس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور بدقسمتی سے سترہ فیصد کے قریب بجلی ہم اس طرح سے زائع کر دیتے ہیں اور اگر بجلی کا ایک فیصد زائع ہو رہا ہے تو اس کا خمیازہ اس قوم کو تیس ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا ہوتا ہے یعنی اگر سترہ فیصد کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ قوم تقریباً پانچ سو دس ارب روپے لائن لوسز کی مد میں ادا کر رہی ہے اور یہ بھی ایکول یعنی برابر تخصیم ہو جاتا ہے تمام سارفین کے اوپر آپ کے بیلوں میں میرے بیلوں کے اندر سو اس مہینے میرا بجلی کا بل کتنا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن یہ ریسرچ کرتے ہوئے کہ باقی جو لوگ ہیں ٹیلی ویجن پر آنے والے ان کے بجلی کے بل کتنے ہیں کچھ بہت دلچسپ فیکس میری نظر سے گزرے ہیں کچھ ویڈیوز میری نظر سے گزرے ہیں ندا یاسر صاحبہ نے کہا کہ آدھا مہینہ اگست میں ان کی فیملی ان کے گھر پر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہیں ایک لاکھ روپے کا بل آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہاں کفایت شیاری سے بجلی کا استعمال کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود یعنی پندرہ دن کا بجلی کا بل ایک لاکھ روپے تھا نادیا خان صاحبہ نے بھی ایک ویڈیو پیغام میں کہا انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بجلی کا بل ہے وہ پچھتر ہزار ہے لیکن وہ تین ہفتے یعنی اکیس دن اپنے گھر پر تھی ہی نہیں وہ تو تھائیلینڈ میں تھی اور ان کے گھر پر کوئی شخص موجود نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پچھتر ہزار روپے بجلی کا بل نادیا خان صاحبہ نے ادا کیا سادیا امام صاحبہ کا بھی ایک سوٹ میری نظر سے گزرا انہوں نے بتایا کہ سولر پینل لگوانے کے باوجود ان کا بل سکسٹی سیون تھاوزنڈ یعنی سٹھ سٹھ ہزار روپے آیا ہے سو میں اپنے بجلی کا بل بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کس قدر ہوش روبہ اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں جی تو جو میرا بجلی کا بل ہے جس طرح میں نے بتایا کہ میں ایک کمبائن فیملی میں رہتا ہوں اور یہاں زہر ہم نے دو میٹر لگوا رکھی ہیں اپنے اس گھر کے اندر ایک میٹر کا جو بل ہے وہ ایک لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو ستاسی روپے ہے اور دوسرے میٹر کا جو بل ہے وہ تقریباً ستانوے ہزار سات سو ستائیس روپے یعنی ایک ہی گھر کا بجلی کا مجموعی بل دو لاکھ سولہ ہزار سے زائد ہے پچھلا بل بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اور یہ بل اس سے کافی زیادہ ہے اگر ہم یہ بل وقت پر ادا نہیں کرتے تو ہمیں دونوں میٹرز کے اوپر سولہ ہزار دو سو نوے روپے اضافی دینا پڑیں گے یہ تقریباً دو لاکھ بتیس ہزار روپے کا بل ہمیں ادا کرنا پڑے گا یہ صورتحال ہے ایک عام گھر جو ایک کنال کا گھر ہے اس کا بجلی کا بل اتنا ہے ظاہر میری خپت بھی بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں میری فیملی بہت زیادہ ہے ملنا ملانا بہت ہے آنے والے احباب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ مہمانداری بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود اگر موازنہ کیا جائے پچھلے مہینے کے بلوں کا یا پچھلے برسوں کے بلوں کا تو یہ بل دو سے تین گناہ تک زیادہ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ایک عام آدمی کس مشکل سے گزر رہا ہوگا وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کی آمدن پچیس پچیس ہزار ہے اور بل چالیس چالیس ہزار روپے آگیا ہے میں نے بھی جتنے لوگوں کی ریکارڈنگز کی وہ ریکارڈنگز موجود بھی ہیں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آپ اب جس سے بھی بات کرتے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے با خدا ان میں سے نوے فیصد لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اتنے بے بس ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اتنے لاچار ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اتنے مایوس ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام اور جو ریلیف ایفرٹس کی جاری ہیں نگرہ حکمت کی جانب سے لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برامد ہوگا ابتدائی طور پر جو دو سو یونٹس خرچ کرنے والے سارفین ہیں انہیں ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا یعنی جس کا بل آٹھ ہزار چار سو ہوگا اسے دو ہزار روپے کمی کر دی جائے گی اس کی بل میں لیکن میں اب تک کسی ایسے فرد سے نہیں ملا ہوں اس حالیہ بھران میں کہ جس کا بل دس ہزار سے نیچے ہے لوگوں کی آمدن شاید پچیس پچیس ہزار روپے ہے اور انہیں چالیس ہزار روپے بل ادا کرنا پڑ رہے ہیں ایسی صورت میں ظاہر ہے کوئی بھی عام آدمی بجلی کی فرہمی کے سلسلے کو شاید کنٹینیو نہ کر سکے لوگ اب ذہنی طور پر آمادہ ہیں اس بات پر کہ اب ان کی بجلی کاٹ دی جائے گی سو ایک عام آدمی کم سے کم اب یہ سکت نہیں رکھتا کہ وہ بجلی کے بل ادا کرسے اور حکومت کی جو ریلیف ایفرٹس ہیں ان سے بھی کوئی خاص امید نہیں ہے دو سو یونٹس تک یعنی آٹھ ہزار چار سو کے جو نیچے کے بل ہیں انہیں ریلیف دینے کی اور وہ بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بلوں میں قسط کر دی جائے گی جو کہ بہت کم لوگ ہیں اس کی بھی مشروط اجازت دی ہے آئی ایم ایف نے لیکن اس سے زیادہ کہ جو لوگ بجلی استعمال کرنے والے ہیں انہیں کسی طرح کا ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ آنے والے دنوں میں بجلی کے حوالے سے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے معاملات مزید سنگین ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان پر پاکستان کے عام عوام پر اپنا رحم اور اپنا کرم نازل فرمائے اور حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ صرف اعلانات اور صرف اجلاس کی بجائے صحیح معنوں میں عوام کے لیے کچھ کر سکیں انشاءاللہ پاکستان زندہ بات